اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اگریرین امین لوڈی اور آج میں آئے ہوں کپاس کے اوپر ایک امپورٹنٹ کھیڑا انسیکٹ پیسٹ کہہ لیں اس کے بارے میں بات کر دیں اور اس کا نام ہے گلابی سندی دوہزار دیس میں سفید مکھی سے کپاس ہماری بچ گئی ہے جیسٹ سے ہماری کپاس بچ گئی ہے تھریپس بچ گئی ہے لیکن اس ٹائم آکے جو اگست چل رہا ہے گلابی سندی نے بہت زیادہ شدید حملہ کر دیا جو کہ ستمبر اکتوبر میں متوقع تھا لیکن اس سال جو اگست میں گلابی سندی کا حملہ ہو گیا تو اب ہم یہ بات کریں گے کہ ہم اپنے کپاس کو گلابی سندی سے کیسے بچا سکتے ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو گلابی سندی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ گلابی سندی وہ واحد کیڑا ہے جو واحد انسیکٹ ہے جو کہ صرف کپاس کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کے علاوہ اور کسی کروپ پر اس کا حملہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا یہ وہی سپی شیزہ جو صرف کپاس کو نقصان بنچاتی ہے اس لئے ہم اس کا آف سیزن منیجمنٹ کرتے ہیں اس کی چھڑیاں طرف کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے جو آنے والی جو نسلہ اس کو روک سکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مجودہ جو ہماری فصل چل رہی ہے کپاس کی اس کو ہم کیسے بچائیں گے اس کے اوپر کپاس سب سے پہلے ہم بات کریں گے گلابی سنڈی گلابی سنڈی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا رنگ گلابی ہوتا ہے واحد سے بچیز ہے آپ دیکھتے ہی اس کو پہچان جاتے ہیں لیکن اس کا اٹیک کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہماری کپاس کے اوپر اس کا حملہ ہو چکا ہے اس کا حملہ آپ دو طرح سے دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے پھولوں پر ایک ہوتا ہے ٹنٹوں پر اگر ہم پھولوں پر حملہ دیکھیں تو جو پھولوں کی پتیوں ہوتی ہیں وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں ہمارا پھول جو ہوتا ہے وہ مدانی نمہ ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مدانی نمہ پوت اگر ہم انگلیش میں بات کرتے ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں روزٹ فلاور جو کہ بلابی سنڈی کے حملے کی ہمارے کباس کے اوپر نشانی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینڈر کے اوپر کیا ٹینڈر کے اوپر ہم اس کا حملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹینڈر کے اوپر اس کا حملہ یا تو ہمیں ہلکا سا سراس دیکھنے کو ملے گا اگر ہم بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا یا پھر ہلکا سا آپ کو ڈاٹ دیکھنے کو ملے گا ایک نشان جس سے آپ یہ اندازہ کر سکیں گے کہ ہمارے ٹینڈر کے اندر جو کلابی سنڈی ہے وہ تاپل ہو جگہی ہے جیسے ہی آپ ٹینڈر کو دیکھیں گے کھوڑ کر دیکھیں گے تو آپ اس کے اندر کلابی سنڈی کو حملہ ملے گا یہ دی ہے آپ کے پیچانہ تقلί بھی کر ک churches کے بھی دیکھنے کو ملے گیا کراوٹر کے اوپر پس کے اوپر politiques ہومالاambی سنڈی کو بھی دیکھنے کو ملے گیا تو اب ہم آتے ہیں اس کے کنٹرول رہے کی اس کا بہترین کنٹرول کیسے کرتے ہیں تو اس کا بہترین کنٹرول ہمیں اس ڈائم میں ہے وہ ہے آپ کے پاس گیمہ سائیالو ترین ہے گیمہ سائیالو ترین کیونکہ آپ سپری کرنے کے بعد آپ اس کا بہترین کنٹرول لے سکتے ہیں لیکن آپ نے سپری کس طرح کرنے ہیں آپ نے تین سپری کرنے ہیں کونٹینیوزلی تاکہ اس کا جو لائف سائیکل ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکے اس طرح جیسے ہی یہ سنڈی انڈے سے نکل دی ہے اس کا نام ہوتا ہے سفیدی مائٹ آپ ایک ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور انڈے سے نکلنے کے بعد ہی اس کے پاس دو گھنٹے ہوتے ہیں دو گھنٹے کے بعد یہ تینڈے کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور یہ اپنا سسٹم جو ہے وہاں پہ وہ سائیکل چلانا شروع کر دیتی ہے ہمارے پاس گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ صرف دو گھنٹے ہیں جیسے ہی وہ انڈے سے نکلی ہے ہم نے تینڈے کے اندر داخل ہونے تک اس کو روکنا ہے اگر ہمارے پاس کے اوپر جو سپری ہے وہ موجود ہوگا تو ہم سنڈی کو کنٹرول کر سکیں گے لیکن ہم نے گیپ ڈے لیا ہمارے تینڈے کے اوپر سپری موجود نہیں ہوگا تو وہ سنڈی تینڈے کے اندر داخل ہو جائے گی جیسے ہی وہ تینڈے کے اندر داخل ہو جائے گی اس کے بعد کوئی بھی سپری کوئی بھی جو دنیاوی طاقت ہے سنڈی تینڈے کے اندر موجود ہوتی ہے اس کو مار نہیں سکتی ہمارے پاس یہ دو گھنٹے ہوں گے کہ جب ہم نے کلابی سنڈی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس پلوڑ اینٹرانی لیبرول پرس لیمڈا سائی الو ترین کا مکچر بھی ہے گہمہ سائی الو ترین ہے آپ سپنڈو رام جو کہ ریڈیانٹ کے نام سے ہے بہت زیادہ مارکٹ میں آویلیبل ہے اس کو بھی آپ سپری کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پہلا سپری کرنا ہے اس کے بعد پانچ دن بعد اس کے بعد سپری کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سات دن بعد سپری کرنا ہے میر کے آپ ہم نے بیس اٹھانہ سے بیس دن کے وقفے کے اندر آپ نے تین سپری کرنا ہے تاکہ جتنی بھی ہماری گلابی سنڈی ہے فیلڈ کے اندر وہ ہم اس کو مار سکیں اس کو ہم گلابی سنڈی کو کنٹرول کر سیں گے کیونکہ ہماری کارٹن کی پیداوار اس سال بہت اچھی آ رہی ہے لیکن صرف ایک چیز ہی وہ ہمیں ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ تھریٹ بنی ہوئی ہے وہ ہے پنک بالو رام تو جس اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس طریقے سے سپری کر کے آپ پنک بالو رام کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی پیداوار کو اور بڑھا سکتے ہیں آپ پریترائیڈ استعمال کریں سپنٹو رام استعمال کریں لیکن آپ نے بیس دن کے اندر تین سپری کرنے ہے تاکہ آپ کا جو لائف سیکل ہے گلابی سنڈی کا وہ آپ کو ختم ہو سکے اور آپ اس کو بہترین کنٹرول حاصل کر سکیں